کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی بندگی ساتھ میں چلی جائے اللہ کی عبادت ساتھ میں چلی جائے قرآن میرا ساتھ میں چلا جائے آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے شہنشاہوں کی باتیں بڑے بڑے دولتمندوں کی باتیں بڑے بڑے غریب انسان کی باتیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ امیروں سے بہت برسوں پہلے غریبوں کو جنت عطا فرماتے گا اللہ تعالیٰ ان امیروں سے پہلے غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا یہ ضروری نہیں کہ غریب ہی جنت میں جائیں گے اللہ غریب کو بھی جنت عطا فرمائے گا اللہ امیر کو بھی جنت عطا فرمائے گا لیکن امیر سے پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا لیکن یاد رکھیں لوگو یہ دنیا اس لیے ہے کہ یہ دنیا ایک کھیتی کی جگہ ہے دنیا یہ ایک عبادت کرنی کی جگہ ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَابَدُونَ اے بندر میں نے اور جندان کو تمہیں صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو جب اللہ مقصد تھا کہ تو عبادت کرے مطلب یہ کہ عبادت اس لئے ہو کہ اللہ اس کا عجر مجھے جنت ادا فرمائے گا لوگ کو کہتا ہوں کہ جنت کیلئے عبادت کو لوگ کہتا ہے بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اللہ مجھے جہنم ہی دے دے گا تو کیا ہو جائے گا لیکن اس کام کو میں کروں گا چاہے اللہ اس کے بدلے میں جہنم کیوں نہیں دے ماذا اللہ اللہ معاف فرمائے اتنی گندی باتیں ہیں اے لوگو دیکھے نہیں ہو اس لئے کہتے ہو کہ مجھے اس طرح ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا یعنی میں جہنم میں چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا لیکن جب جہنم کو چاہے گا جہندمی کی تکلیف کو دیکھے گا تو تڑپ تڑپ کے مرنے سے پہلے ایسا لگے گا کہ موت چلے گا پر موت نہیں آئے گی جہنم کی وہ تکلیفیں وہ تکلیفیں جہنم کی گہرائی کے بعدے میں ہے کہ اگر کوئی ایک پتھر جہنم کے اندر ڈالے تو وہ جہنم کے پتھر جو اندر لاس پوزیشن میں جائے گا تو ستر ہزار برس کے بعد اس کی آخری تہ میں وہ پتھر پہنچے گا یعنی جہنم کی گہرائی کتنی بڑھ گیا جہنم کی آخری سزا میں بتاتا ہوں سب سے چھوٹی سزا بتاتا ہوں جہنم کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ ایک جہنمی کو آگ کا جوتا پہنا دے گا زرہ برابر جل جاتا ہے تو مجھے کہتا ہے اپنے پاک 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 یعنی حالت تھراب ہو جاتی ہے کہ میرا ہاتھ جل گیا میری اونگلی جل گئی وہاں تو سب سے چھوٹی سزا جہنم کی آگ کا چوتا پینا دیا جائے گا یہ لوگوں ذرا جاننا چاہتے ہو کہ یہ بچو آپ نے دیکھا ہوگا ڈنگ مارتا ہے یہ بچو اس چھوٹا سا بچو جب ڈنگ مارتا ہے تو میرا آت ستر اسی نبے کے سپیٹ میں چلتا ہے ناچنے لگتا ہے بگر ہیل آئے ہیلنے لگتا ہے یعنی سپیٹ چل جاتا ہے کتنا بڑا بچو یہ ایک انج کی بچو جہنم کی بچو جانتے ہو کتنا بڑا ہوگا نبی کریم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے جہنم کا بچو اوٹ کے برابر ہوگا جہنم کی بچو اوٹ کے برابر ہوگا بتاؤ ایک انچ کی بچو اگر ٹنک مار دے تو زندگی تباسی ہو جاتی ہے وہ اوٹ کے اتنے بڑے بچو جب ٹنک مارے گا تو کیا آلے ہوگا اس وقت کیا پوزیشن ہوگا یہ دوستو یہ نہیں تک رہے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کی عذاب بہت قڑا ہے اللہ تعالیٰ پرانے اعتدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عذابَ جَهَنَّمَ شَدِيدُ یعنی جہنم کا عذاب بے شک بہت قڑا ہے سخت ہے بہت سخت ہے بہت قڑا ہے اے لوگوں جہنم کی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے جہنم کے عذاب سے چھٹکارہ دلانے والا کوئی نہیں ہے جہنم کا عذاب سے اگر چھٹکارہ دے گا تو اللہ کی عبادت ہی چھٹکارہ دے سکتا ہے اللہ کی ریاضت ہی چھٹکارہ دے سکتا ہے اللہ کی بندگی چھٹکارہ دے سکتی ہے یا مصطفی جانِ رحمت کا کرم ہوگا اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ ہمیں جہنم سے نجات فرمائے گا اور آخرت میں اللہ ہمیں جنت ضرور عطا کرے گا لیکن جب جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے آزان ہوتی ہے ہم مسجد چھوڑ کر کھیت کی طرف بھاگتے ہیں آزان ہوتی ہے ہم سیگرٹ لیتے ہیں پڑھانے طرف بھاگ جاتے ہیں آزان ہوتی ہے ہم موبائل میں بلوتوٹ چلاتے ہیں اور آنکھیں مارنا شروع کرتے ہیں یعنی میری کرٹوٹ میرے حرکت تو اتنے بط سے بطر ہو گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کے لاکھوں میں ساید ایک کوئی جنتی ہو جائے گا کروڑوں میں کوئی ایک جنتی ہو جائے گا ورنہ یہ سارے کے سارے تو جہنم میں جانے کی قابی ہے اسی لئے تو شاعر کہتا ہے کہ میں تو جہنم ہی جاتا میرے آمال کے بدلے تو جہنم ہی صحیح تھا میرے آمال کے بدلے تو جہنم ہی صحیح تھا میں تو جاتا میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا مطلب یہ میرے عامال تو ایسے ہو گئے ہیں کہ میں جہنم کے جانے کے قابل میرے عامال تو اس طرح ہو گئے ہیں کہ میں جہنم کی سزا کے اندر چلنے والا میرے عامال تو اس قدر ہو گئے ہیں کہ مجھے جہنم میں تڑپ تڑپ کر جلنے والا لیکن بچ جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہو اور اللہ کی مدد ہو تو ہم جہنم سے بچیں اللہ میں جنت عطا کروانے ورنہ عامال میرے ایسے نہیں کہ میں جنت میں چھلا جاؤں کیونکہ میں چوری کروں میں بہیائی کروں میں بدکاری کروں میں گندی حرکتیں کروں میں تمام کاموں میں جاؤں میں سود کھاؤں میں بیاج کھاؤں میں تمام کاموں کون جان دوں مجھے لگتا ہے کہ اس پوم کے اندر شاید تھی کوئی ایسی بیماری ہے جو کندر لگئی ہو ساری بیماری اس قوم کے اندر آ گئی ہے ساری گندگیاں اس قوم کے اندر آ گئی ہے ساری پربادیاں اس قوم کے اندر آ گئی ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ رسول کا صدقہ ہے کہ اب تک ہمیں دانا مل رہا ہے ہمیں کھانا مل رہا ہے ہمیں پانے مل رہا ہے ہمیں آسماء کا وہ شامیانہ ملا ہوا ہے یہ زمین کی فرش ملا ہے اے لوگو بات کرتے ہو کہ ایک آدمی اللہ کا ناشکری کس طرح کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں تو اندھا ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں تو اندھا میں تو کچھ نہیں مجھے اللہ نے دیا کیا ہے یا کوئی غریب ہو جائے تو یوں کہتا ہے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے مجھے دیا کیا ہے اے لوگو اللہ کی گفت کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ کی توفہ کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے تجھے کیا نے دیا اے غریب بنایا تو کیا اللہ نے زمین دیا آسمان دیا اللہ نے ستارے دیا اللہ نے چاندھ دیا اللہ نے خاص کر کے آکسیزن کھری دیا ابھی کرونا وائرس کی بیماری آئی تھی آکسیزن کو خریدنے کے لئے سیلنڈر خریدنے کے لئے مارا ماری چل رہا تھا سیلنڈر خریدنے کے لئے انسان کی تواہی چل رہی تھی بتاؤ ذرا برابر کرونا میں کسی کو آکسیزن نہ ملا دنیا سے چلا گیا سیلنڈر گیس کا نہ ملا دنیا سے چلا گیا ارے کتنہ میں جو پانچ ہزار میں بک رہا تھا جو ایک ہزار کا سامان تھا بائیس بائیس ہزار کا بک رہا تھا پھر بھی مل نہیں رہا تھا لیکن اے لوگو اس آگسیزن بانے کا تم پانسو کا پچیس ہزار بھی لیتے ہو اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہو اور اس کو ناکہ کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے جو کہ بغیر پیسے کا ہواوں کے جریعے آگسیزن عطا فرماتا ہے بغیر پیسے کا ہمیں جینے کا آگسیزن عطا فرماتا ہے اگر اللہ آج آگسیزن بند کر دے تو پوری دنیا جتنے بھی آگسیزن چھوڑے اور لائے پورتی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ آگسیزن تو گفٹ میں عطا فرمایا ہے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے چاند کے بدلے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے سورج کے بدلے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہے روپیہ کے بدلے کوئی پیسہ نہیں بلکہ اللہ اگر کہتا ہے تو میں کہتا ہے کہ اے میرے بندو سمی نے مجھے میں تجھے دی ہے آسمان تجھے دیا ستارے تجھے دیا اس کے بدلے کچھ نہیں مانتا اگر کہتا ہوں تو بس اتنا اے بندو صرف میری عبادت کرو تیرا یہی شکریہ میرا عدا کرنا ہو جائے گا لیکن ہم بندے ذرا غریب کیا ہو جائے